موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ستارہ ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں زندگی میں ایک بار ضرور دیکھیں اگر آپ اس برش کہیں گومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے ملک میں سفر ضرور کریں اور نئی چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ستارہ ایسے مقامات کا بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ایک بار حیران ضرور ہو جائیں گے ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکائب کر لیں اور بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فہرست کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں کے گرد گھونتی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے رکھی ہے سیف الملوک جھیل زلا مان سہرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے جس کا نام یہاں مشہور ایک افثانوی داستان قصہ سیف الملوک کی وجہ سے مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً بتی سو چورتالیس میٹر بلندی پر واقع ہے ملکہ پربت وہ دوسرے پہاڑوں کا اکس اس میں پڑتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو چاند لگا دیتے ہیں خاص طور پر جب ناران سے جھیل سیف الملوک تک چودہ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو ایک جادو ساتاری ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت زمین پر اتار دی ہے اگر آپ موسم سرما میں جا کر اس جھیل کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل انوکھا تجربہ ہوگا کیونکہ گرمیوں کے مقابلے میں اس موسم میں وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جبکہ ایک منفرد طرز کی خوبصورتی دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ناظرین دوسرے نمبر پر ہم نے رکھی ہے لولو سر جھیل لولو سر جھیل مانسیرہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور واقع ہے ناران چلاس روڈ پر تیتی سو تریپن میٹر بلندے پر واقعہ لولو سر جھیل ناران کے قسمے سے ایک گھنٹے کی مسافت پر وادیہ کاغان اور کوہستان کی سرحد پر واقع ہے اس جھیل پر ہر سال روس سے آنے والے پرندے اور سیاہ بڑی تعداد میں آتے ہیں لولو سر جھیل دراصل اونچی پہاڑیوں اور جھیل کے مجبوعے کا نام ہے ناران آنے والے سیاہ لولو سر جھیل دیکھنے ضرور آتے ہیں اور غضبناک دریائے کنہار میں پانی کا بڑا ذریعہ لولو سر جھیل ہی ہے جھیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور لولو سر کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کا دل مہ لیتا ہے یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے اس فہرست میں تیسر نمبر پر ہم نے جو جھیل رکھی ہے اس کا نام دودی پتسر جھیل ہے دودی پتسر جھیل وادیے کاغان کے انتہائی شمال میں چار ہزار ایک سو پجھتر میٹر بلندی پر واقع ہے اور یہاں ناران کے علاقے جل کھاڑ سے چار گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے مقامی زبان میں دودی پتسر کے معنی دودھ جیسے سفید پانی والی جھیل کے ہیں لیکن جھیل کا رنگ سفید نہیں نیلا ہے در حقیقت اس سے ملحقہ برف پوش پہاڑیوں کا پانی میں جھانکنے والا اکس اسے دور سے ایسا دکھاتا ہے جیسے دودھ کی نہر اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس کا نام بھی یہ رکھا گیا یہ علاقہ اپنے جادوی منظر سیاہوں کو اپنے خیمے یہاں لگا کر قدرتی خوبصورتی اور تنہائی سے لطف اندوز ہونے پر مجبور کر دیتا ہے جھیل دودھی پت سر بند شکل میں خوبصورت برف پوش چوٹیوں میں گھری ہوئی جھیل ہے یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے اس جھیل تک رسائی کے لیے کم از کم سات سے بارہ گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار کھائیوں میں پیدل سفر کر کے ہی ممکن ہے جھیل کے اطراف میں چڑا گاہیں اور ہرہ پانی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کا بارہ گھنٹے کا سفر بلکل بھی ضائع نہیں جائے گا اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہم نے جو جھیل رکھی ہے اس کا نام ہے پائے جھیل پائے جھیل وادیہ کاغان میں شگران کے قریب پائے کے سرسبز میدانوں میں واقع ہے اس کی بلندی تقریباً پچانوے سو فیٹ ہے اس کے اردگز مکڑا کی چوٹی ملکہ پربت موسادہ مسلح اور کشمیر کے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں یہ جگہ پاکستان کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہم نے جو جھیل رکھی ہے اس کا نام ہے شندور جھیل پولو گراؤنڈ کے ساتھ شندور جھیل تخلیق فطرت کا ایک عظیم شہکار لگتی ہے اس کی لمبائی تین میل اور چڑائی ایک میل ہے اس جھیل میں نایاب پرندے بستے ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس جھیل کے پانی کا ظاہری اخراج نہیں ہوتا یعنی پانی جھیل میں ٹھہرا تو دکھائی دیتا ہے مگر ماہرین کے مطابق پانی زیر زمین راستہ بنا کر سولہ سفور اور لنگر میں جا نکلتا ہے چھٹے نمبر پر ہم نے جو جھیل رکھی ہے اس کا نام ہے کچورا جھیل کچورا جھیل صاف پانی کی جھیل ہے جس کی گہرائی تقریباً ستر میٹر ہے دریائے سندھ اس کے قریب ہی قدر گہرائی میں بہتا ہے گرمیوں میں دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمات سے بہت نیچے گر جاتا ہے سطح سمندہ سے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقعہ یہ خوبصورت جھیل میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے دو تین سمت سنگلاخ چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف ان کا بلکہ چند گھنٹوں کی مصافت پر واقعہ دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی نادی نالوں کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جا گرتا ہے صد پارہ بلتی زمان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سات دروادے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دیو مالائی کہانی ہے جو یہ ہے کہ جس جگہ یہ جھیل ہے وہاں صدیوں پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن اس گاؤں میں کوئی بزرگ فقیر کے بھیس میں لوگوں کو آزمانے کے لیے آئے انہوں نے بستی والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگی سوائے ایک بڑیا کے کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی اس بزرگ نے بستی والوں سے ناراض ہو کر انہیں بددعا دی لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی دی کہ نیک بڑیا جس نے ان کی مدد کی تھی اسے کچھ نقصان نہ پہنچے دعا قبول ہوئی اور راتوں رات گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا البتہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ نیک دل بڑیا کا گھر تھا وہاں پانی اس سے دور رہا یوں یہ جزیرہ آج بھی سلامت ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیوسر جھیل کے بارے میں شیوسر جھیل گلگت بلتستان کے دیوسائی قومی پارک میں واقع ہے یہ جھیل سطح مرتفع تبد کے سرسبز میدان میں 4142 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اس کی لمبائی تقریباً 203 کلومیٹر چوڑائی 1.8 کلومیٹر اور اوستن گہرائی 40 میٹر ہے یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے گہرے نیلے پانی برف پوش پہاڑیوں سرسبز گھاس اور رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے شیوسر جھیل کے گر چکر لگانے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں جس سے اس کے طول و عرض کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پھنڈر جھیل کے بارے میں غزر کے سر کا موتیوں جڑا تاج سمجھنے والی وادیے پھنڈر میں واقعہ یہ جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس جھیل کی گہرائی چورتہالیس میٹر ہے جس میں اردگرد کے نظاروں کا اکس بلکل صاف نظر آتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اتاباد جھیل کے بارے میں اتاباد جھیل میٹھے پانی کے سب سے بڑے ذخیروں میں سے ایک ہے بائیس کلومیٹر طویل اور دو سو بیس فیٹ گہری اس جھیل کا پانی کراکرم کی برفوں اور گلیشئر سے پگھل کر جنم لینے والے دریائے ہنزہ کے رک جانے کی وجہ سے ایک تنگ سے پہاڑی درے میں آ کر ٹھہر گیا ہے جھیل کے سب زنگے پانی تنگ درے میں بہتی تیز ہواوں کے اشارے پر پانی کی سطح پر نہایت دلکش انداز میں لہریں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اس جھیل کے وقوع پذیر ہونے سے کراکرم ہائی وے کا اٹھارہ کلومیٹر سے زائد حصہ پانی کی نظر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ذرائع عام درف بیشتر اوقات ساکت ہو جاتا ہے اب واحد طریقہ کشتی کے ذریعے اس جھیل کو پار کر کے حسینی گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بورت جھیل کے بارے میں بورت جھیل وادیہ ہنزہ کے اوپری حصے میں گوجال کے قریب ایک گاؤں حسینی میں واقعہ اس جھیل کو خوبصورت ترین کہا جا سکتا ہے مگر اس کے اوپر موجود لوگوں کے گزرنے کے لیے حسینی نامی پل اتنا ہی خطرناک ہے شہر گلگت سے ایک راستہ گلیشئر عبور کر کے جھیل بوریت تک پہنچتا ہے یہ سفر پیدل تین تا چار گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے تاہم گلیشئر میں خطرناک درارے ہیں اسی لیے مقامی گائیڈز کی مدد کے بغیر اس پر سے گزرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ان برفانی گلیشئر کے پانی سے ہی وجود میں آئی ہے اور یہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور فطرت سے محبت کرنے والے افراد کے لیے ایک زبردست جگہ ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈک جھیل کے بارے میں آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم کے علاقے کیل سے جنوائی گاؤں کا فاصلہ قریب 20 کلومیٹر ہے جو تقریباً 7000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے گاؤں سے شمال کی جانب پاتال کی طرف نگاہ کرنے پر ایک بہت ہی انچا پہاڑ نظر آتا ہے اسی پہاڑ کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جھیل کا نام مقامی لوگوں نے ڈک سر رکھا ہوا ہے جھیل کی طرف جاتے وقت آخری گاؤں چورپڑی کے بعد وادی بند سی ہو جاتی ہے اور مقامی زبان میں بند جگہ کو ڈک کہتے ہیں یہی ڈک جھیل کی وجہ تسمیہ ہے جنوائی گاؤں سے شمال کی جانب سے جندرہ والا نالا کے ہمراہ چلتے ہوئے قریب چار گھنٹے کے بعد پہلا گاؤں پھر دوسرا اور پھر آخری گاؤں چورپڑی آتا ہے دوسرے گاؤں سے بھی جھیل کے لیے ہائیکنگ کی جا سکتی ہے مگر راستہ انتہائی انچائی والا اور دشوار گزار ہے چورپڑی گاؤں سے قدر آسان راستہ بھی موجود ہے جنوائی سے چورپڑی گاؤں پہنچنے میں کم سے کم پنچ گھنٹے لگ جاتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کنڈول جھیل کے بارے میں کم معروف ہونے کی وجہ سے سواد کا سفر کرنے والے اکثر سیاہ کالام کے خوبصورت علاقے سے کچھ فاصلے پر واقعہ اس جھیل کے نام اور محلے وقوع سے بھی واقف نہیں کنڈول جھیل کی وسط پانی میں جھلکتے نیلے آسوان اور گردوں بیش کے پہاڑوں کا عکس راستے کی دکتوں اور تھکاوٹوں کو پل بھر میں دور کر دیتا ہے اردگرد کی برپوش چوٹیوں سرسبد ڈھلوانوں اور درختوں کے درمیان کنڈول جھیل ایک گول پیالے کی صورت میں دل فریم نظارہ پیش کرتی ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سپین کھوڑ جھیل کے بارے میں سپین کھوڑ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سفید یا صاف شفاف پانی کی ندی سوات کی سپین کھوڑ جھیل شمال کی طرف سے کنڈول جھیل اور مشرق کی طرف سے وادی اتروڑ کے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے سپین کھوڑ جھیل تین اطراف مشرق مغرب اور شمال سے فلک بوس پہاڑیوں کے درمیان گھری ہوئی ہے مغربی طرف سے بڑے بڑے پتھروں نے جھیل کے نیلے پانی کا راستہ روک رکھا ہے جس وجہ سے پانی نے ان پتھروں کے بیچ گہرائی میں اپنا راستہ نکال لیا ہے جو ایک آبشار کی شکل میں جھیل سے کوئی ایک گھنٹے کی مسافت پر نیچے پہاڑ کے دامن میں گرتا ہے سپین کھوڑ جھیل تک رسائی دو راستوں کے درمیان حاصل کی جا سکتی ہے پہلا راستہ وادی لدو سے ہو کر کنڈول جھیل کی طرف سے نکلتا ہے جہاں سے کم وقت میں سپین کھوڑ جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی دشوار گزار راستہ بھی ہے اور ٹریکنگ کا تجربہ نہ رکھنے والوں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا راستہ وادی لدو میں جنگل سے رکلتا ہے جو قدر بہتر اور سہل بھی ہے سپین کھوڑ آبشار پہنچنے پر مذکورہ راستہ مزید دو چھوٹے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے آبشار کی طرف کھڑے ہو کر دائیں طرف شروع ہونے والا راستہ گھنے جنگل میں سے ہو کر مسلسل چڑھائی کی شکل میں اوپر جھیل تک پہنچتا ہے اس راستے سے چل کر انسان قدرت کو اپنی تمام تر رینائیوں کے ساتھ جلوہ گر پاتا ہے گھنے جنگلات پہ مختلف پرندوں کی محصور کن آوازیں گویا کانوں میں رس گھولتی ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں درال جھیل کے بارے میں کچھ جگہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہاں اگر چاندری رات گزاری جائے تو انسان واقعی میں دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک جگہ جھیل درال بھی ہے درال جھیل سید گئی جھیل کے شمال مشرق کی طرف واقعہ ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی گیارہ ہزار پانچ سو پچاس فیٹ بلند ہے درال دراصل شولگرہ اور سید گئی جھیل کے درمیان واقعہ ہے ٹریکنگ کا تجربہ رکھنے والے افراد دو دنوں میں بہ آسانی مذکورہ تینوں جھیلوں کا نظارہ کر سکتے ہیں فلک بوس پہاڑیوں کے درمیان چھپی اس جھیل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیطان گوٹ جھیل کے بارے میں تیرہ ہزار چار سو چار فیٹ کی بلندی پر واقعہ شیطان گوٹ جھیل بلا شبہ سوات کی خوبصورت جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے گوٹ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کونہ یا کارنر کے ہیں شیطان گوٹ کے لیے اردو میں موضوع ترین متبادل شیطان کا کونہ اور انگریزی میں ڈیول کارنر ہے یہ ایک طویل ٹریک ہے اور اس کی سیر کے لیے کم از کم تین دن درکار ہوتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بشی گرام جھیل کے بارے میں بشی گرام جھیل وادی بشی گرام مدین کے مشرق میں واقعہ ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی گیارہ ہزار پانچ سو فیٹ ہے اس کا شمار نہ صرف سوات بلکہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے سوات کی دیگر جھیلوں کی طرح بشی گرام کے حوالے سے بھی کئی عجیب و غریب فرضی کہانیاں مشہور ہیں وہاں کے ہی ایک گائیڈ عظیم خان کے بقول ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر جمعے کے روز دوپہر کی آزان کے بعد دو سونے کے کٹورے پانی کی سطح پر تیرتے نظر آتے ہیں ایک دن چند لوگوں نے جمعے کی نماز چھوڑی اور مذکورہ کٹوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ دن اور آج کا دن پھر مذکورہ وقت سے کسی کو کٹورے نظر نہیں آئے تو ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ستارہ مشہور جھیلوں کے بارے میں بتایا ہے جنہیں زندگی میں ایک بار ضرور دیکھیں آپ نے ان ستارہ جھیلوں میں سے کون سی جھیل گھومی ہوئی ہے اور آپ ان جھیلوں میں کس جھیل کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے اگر ہم نے کسی جھیل کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو لائک کرنا مت بھولیں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جائزہ